ہم خواتین کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ایسے جو گارڈ بنا لیں جس کی وجہ سے ہمارا بجلی کا بل بھی کم آئے اور ہماری بجت بھی ہو جائے اور ہماری الیکٹرونکس کی چیزیں بھی خراب ہونے سے بچ جائیں تو اس کے لئے ہم لگائیں گے کچھ ایسے جو گارڈ ہم یوز کرنے والے ہیں یہاں پہ پرانے کپڑوں کو جو کہ پھٹے بھی ہوتے ہیں اور آپ ان کو اٹھا کے بھینک دیتے ہیں اب آپ ان کو نہیں بھینکیں گے ان سے ہم برائیں گے گھر کی کچھ ایسی ڈیکوریشنز کچھ ایسی چیزیں جو کہ آپ کے گھر کو دیں گی ایک نیا لک اور آپ کی جو ہے چیزیں ہو جائیں گی سیف اور آپ کے بچ جائیں گے ہزاروں روپیز بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آج پھر لے کر آئی ہوں آپ کے لئے بہت چھوٹے چھوٹے سے جو گارڈ بلکل چھوٹے چیزیں ہیں جن کو ہم استعمال کر کے اپنے جو ہے وہ کافی سارے پیسے بچا سکتے ہیں بلکل سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو ٹپ نمبر ون سے جیسے ہی گھر میں جاتی ہیں اور سردیاں سٹارٹ ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پنکھے وغیرے جو ہے وہ میل ہونے شروع ہو جاتے ہیں یوز پہ نہیں ہو رہے ہوتے اور ان پہ مٹی جم جاتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے یہ ان میں سے آوازیں بھی آنے لگتی ہیں جب ہم انہیں گھر میں سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے لے لیا ہے یہ ایک جو ہے کور تھا میرے پاس بیٹ شیٹ کا اور یہ پھٹ گئی تھی میری بیٹ شیٹ اور پرانی ہو گئی تھی اور میں اس کو پھینکنے سے پہلے میں نے سوچا کہ کپڑا کافی مصبوت ہے تو اس کو میں کیوں نہ ری یوز کہہ لوں بلکل یہاں پہ میں نے لے لیا ہے پنکوں کے پ بلکل آج ہم بنائیں گے ایک اورگنائزر جو کہ فین کے لیے بنائیں گے تاکہ جب ہم ان کو بند کریں تو ہمارے فین ساف سترے رہیں اور ان میں کوئی بھی مٹی نہ جائے تو یہاں پہ میں نے لے لیا ہے اور اس کو میں نے ناپ لوں گی اور ڈبل کر لیا تھا میں نے کپڑے کو اور اس کے پر میں نے ایک پنکے کا پر رکھ کے اس سے تقریباً جو ہے دو انچ میں نے دونوں سائٹوں سے ذرا بڑا لینا ہے تاکہ وہ سلائی میں بھی آ جائے اور مجھے بند کرتے ہوئے بھی اس پہ پہناتے ہوئے ب تو میں نے اس طرح سے ڈبل رکھ کے اس کے بعد ایک پہلے فین کا کٹ کر لیا اور اس کے بعد میں نے دوسرے فین کا کر لیا چاروں طرف سے میں نے اس کے جو ہے وہ ٹو انچ کا مارجن رکھ کے زیادہ لیا ہے اور اوپر فور انچ کا رکھا ہے تاکہ جس پہ ہم جب اس کا نفع بنائیں گے تو ہمیں یہ چھوٹا نہ پڑے اس طرح سے میں نے اس طرح سے کٹ کر لیا ہے اور اس طرح سے میں تینوں پنکوں کے جو ہے کٹ کر لوں گی اور یہ میرے پاس چھے پیس آ جائیں گے تین پین کے چھے پیس آ جائیں گے اور اس کو میں اب ج جو ہے اٹھا کے رکھتوں گے سائٹ پہ اب اس کے سینٹر کا پارٹ بنانے کے لیے میں نے یہاں ایک پلیٹ لے لی ہے جو تقریباً چاروں طرف سے اگر اسے دیکھا جائے تو یہ ٹین اینچ کی بنتی ہے اور اس کی کیونکہ ٹین اینچ کی ہی ہوتی ہے ہماری جو سینٹر کا پارٹ ہوتا ہے تو یہاں بھی میں نے کیا کیا ہے تھری اینچ میں نے اس کا جو ہے زیادہ رکھ کے گلائی میں اس کو رکھ کے میں نے کٹ کر لیا ہے اس طریقے سے آپ بھی کٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے اس کو فور کیا اس کے فور پیس کیے کورن سینٹر میں آ گیا اور اس کے بعد میں اس کو کٹ کر لوں گی پھر اس کے بعد میں اس کو صرف سائٹ سے جو ہے وہ نیفہ دوں گی تھوڑا سا یوں موڑ کے اس طرح سے میں موڑ لوں گی اور نیفہ بناتے ہوئے میں اسے جو ہے بنا لوں گی کیونکہ میں نے فیس لیے بناوں گی کہ میں اس کے اندر جو ہے ڈوری ڈال سکوں میں اس میں لاسٹک نہیں ڈالوں گی وہ تھوڑی مشکل ہو جائے گی اس طرح سے میں ان کو بنا لوں گی اور یہ جو میرے پنکے کے پر ہیں پروں کا بھی میں اس طرح سے بنا لوں گی تو اس طر ہیں کہ جب ہم ان کو لے کے جاتے ہیں میکینکس کے پاس جب یہ خراب جاتے ہیں تو ہوتا کچھ نہیں ہے صرف مٹی فس جاتی ہے جس کی وجہ سے گڑ گڑ کرتے ہیں اور پھر اس کے جو ہے اس کے اندر سے آوازیں آنے لگتی ہیں اور ہمارا ہزاروں کا بل بنا کے ہمیں جو ہے میکینک دے دیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے سٹیچ کر لیا تھا اور یہ دوری لے لی ہے اور دوری سے میں اس کو جو میں نے نیفر ڈالا تھا ان میں سب میں میں یہ ڈال لوں گی اس کے سنٹر کے پارٹ میں بھی اس کے تینوں پروں کے پارٹ میں بھی اور اس یہ دوری میں نے ڈال لی تھی اس کو میں نے سیفٹی پن کی مدد سے اور اب میں آپ کو یہ بتاؤں گے کہ یہ تھوڑا تھوڑا جیسے آپ کھینچیں گے سنٹر کے پارٹ کو تو یہ گھولائی آ جائے گی اب ہم نے اس کو لگا دینا ہے اپنے پنکھے پر جی بلکل اس طرح سے یہ بہت آسانی کے ساتھ جو ہے اس پر چڑ جائیں گے آپ اس کو چڑھا دیں گے اور اس پر سائٹ سے آپ اس کی دوری کو کھینچ کے اس کی دوری کو آپ تھوڑا سا اندر کی طرف کر دیں گے یہ دیکھیں بہت زبدیس قسم کا آپ کا یہ چڑ جائے گا اور اس طریقے سے آپ کا بجلی کا بل بھی کم آئے گا اور آپ کا سیف ہو جائے گا یہ فین اور آپ کی بچت ہو جائے گی اور اس طرح سے آپ اپنے جو ہے الیکٹرونکس کی چیزوں کے ارگنائزر پرانے کپڑوں کو یوز کر کے بنا سکتے ہیں اب زیادہ یہ پرانی بیٹ شیٹ تھی اور اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں تھا کہ پھٹ چکی تھی اور میں اس کو اٹھا کے بیکار سمجھ کے پھینک دیتی تو اس سے بہتر میں نے یہ سمجھا کہ میں اس کو ایک ارگنائزر بنا دوں اور دیکھیں کتنے آرام سے ہمارا جو ہے یہ ری یوز ہو چکا ہے یہ کپڑا بھی اور خوبصورت بھی لگ رہا ہے اس کا پرنٹ بھی کافی خوبصورت تھا اور یہ مضبوط بھی کافی تھا تو اب یہ اس طریقے سے میں نے بنا لیا ہے اور کیسے لگی آپ کو میری یہ ٹپ مجھے ضرور بتائیے گا آتے ہیں اپنی نیکس ٹپ کی طرف اب اس میں سے جو میرا یہ پھٹا ہوا پارٹ تھا اس کا چادر کا وہ تھوڑا سا بچ گیا تھا اور رپیس تو کافی بڑا بچ گیا تھا لیکن یہ اس میں تھوڑا سا یہ تھا تو میں نے سوچا کہ ہم کچھر میں یوز کرتے ہیں اپنے یہ پٹلے بیلن اور ہمارا یہ ہی ہوتا ہے کہ ان پر جو ہے جرا سیم وغیرہ آ جاتے ہیں تو ہم نے کیا کیا ہے کہ اس کو بھی سینٹر میں رکھ کے اس کی بھی دو انچ جتنا ہم نے بڑا رکھ کے اس کو کٹ کر لینا ہے اسی طرح سے بیلن کا بھی ہم نے جو ہے وہ ڈبل پارٹ رکھ لیا تھا اور پٹلے کا ہم نے سنگل لیا تھا بیلن کا ہم نے ڈبل پارٹ رکھ کے اور اس کے اب ہم نے اس طریقے سے کٹنگ کر لینی ہے ٹھیک ہے اس اس کو آپ کٹنگ کر لیں گے اس کے بعد اس کی اپنے سائٹ سے کناری موڑ کے آپ نے اس کو گول سا بنا لینا ہے کیونکہ ہم اس پر لگانے والے ہیں ریاسٹک تو ہم نے اس کو اسی طریقے سے بنا لیا ہے اچھا یہ ٹپ جو ہے میں جو آپ کو بتا رہی ہوں یہ میں نے دیکھی تھی اپنی ایک بہت ہی پیاری سی ہماری یوٹیوبر ہے نرمیلہ ڈے بک کے نام سنگی چینل ہے تو میں نے وہاں پر فرس ٹائم دیکھی تھی مجھے بہت اچھی لگی کہ اس طریقے سے آپ اس طرح کے بنا سکتے ہیں اپنا پٹلا بیل لیں گا کیونکہ میں شاپر سے کبر کر کے رکھتی دی تو میں نے سوچا کہ اس طریقے سے بھی بنایا جا سکتا ہے اب یہ دیکھیں ایزیلی ہو گیا ہے میں نے اس کو سٹیچ کر لیا اور اس کے بعد میں نے اس میں لاسٹک لگا دی اور میرا اس طرح سے یہ تیار ہو گیا اب میں اس کو رکھوں گی اور اس طرح سے ہم اپنی زائر سی بات ہے جرسیم اگر آ جاتے ہیں کیڑے مکوڑے آتے ہیں ہمارے پٹلے بیلنے پر لگتے ہیں اور اس سے ہم کھانا بناتے ہیں تو بیماریوں سے بچن کیلئے یہ بہت بہترین طریقہ ہے آ جاتے ہیں اپنی نیکس ٹپ کی طرف یہاں میرے پاس پھر باقی تھوڑا اور پیس بچ گیا تھا تو چادر کا تو اس میں سے میں نے دو پیس برابر کے کٹ کر لیا اور اس طرح سے میں نے آٹے کی بوری والا ایک یہ بورا لے لیا اور اس کے برابر کا اور اس کو بھی اس کے برابر کر کے میں کٹ کر لوں گی اب یہاں پر میرے پاس ایک رکھی ہوئی تھی جو ہے بچوں کی شرٹ تھی ہائنیک وغیرہ تھی تو میں نے اس کو بھی سینٹر میں اس طرح سے رکھ دیا دیکھیں داکھ پڑے میں یہ بلکل صاف ہونے والی نہیں تھی پرانی بھی ہو گئی تھی تو میں نے اس کو اس کے پر رکھے اس طرح سے اس کو تین طرف سے سینٹر میں نے الٹا کر دیا اور چاروں اور سائٹ کا پورشن اس کو بھی اندر کر کے میں نے موڑ دیا اب اس طرح سے میرا یہ تیار ہو چکا ہے اب میں کیا کروں گی کہ اس میں سلائیاں دے دوں گی تاکہ یہ تھوڑا سا میرا جو ہے وہ باکسس ٹائپ بنا لوں گی کیونکہ اس کے اندر میں نے موٹا کپڑا رکھا ہے اور میں نہیں چاہ رہی تھی کہ یہ کپڑ آپ روٹیاں بناتے ہیں تو یہاں اس طرح کے سے ہم اس کو ایجا میٹ یوز کریں گے نیچے رہ دیں گے اور ہم روٹیاں بنایں گے تو ہمارے ہی جو ہے آٹا وغیرہ نیچے نہیں گرے گا اس کے اوپر آئے گا اس طرح سے ہم اسے ہی اسی یوز کر سکتے ہیں یہ ہو گیا نمبر ون اچھا سیکنڈی ہم اسے کس طریقے سے یوز کریں گے جب ہماری اوون وغیرہ ہوتے ہیں اس کے اوپر ہم اکثر کبھی چیزیں رکھ دیتے ہیں تو اس کے پر ہم ایسا میٹ یوز کریں گے اس کے پر رکھیں ہم اگر کچھ رکھتے بھی ہیں تو اس کے پر اوون کے اوپر جو ہے وہ داگ نہیں پڑیں گے اور آپ کا اوون جو ہے وہ اوپر سے میلا بھی نہیں ہوگا تو یہ ہے اس کی سیکنڈ ٹیپ تھرڈ ٹیپ ہے جی اس کی ہم اس کو کس طرح یوز کریں گے اکثر جو ہے بچے ڈائننگ ٹیبل پر کچھ کی راہ دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے جب بچے ہوتے ہیں بہت چھوٹے تو آپ ان کو اس طرح سے میٹ رکھ کے دے دیں اور اس کے پر انہیں کچھ بھی کھانے کو دے دیں تو وہ ایزیلی یوز کر سکتے ہیں اس کے پر ہماری نیکسٹ وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر بھی میرے گھر کی طرح کچھ لوگ ہیں جو کہ کھانا بیٹ میں پسند کرتے ہیں تو آپ اس طرح سے میٹ کو یوز کر سکتے ہیں اس کو رکھیں گے تھوٹا سا موٹا بھی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ ہم نے پلاسٹک بھی ڈالا ہوا ہے تو یہ ایزیلی یوز ہوگا اور اس کا پھر نیکسٹ یوز آج میں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس طرح سے ڈائننگ پر سینٹر میں رکھتے ہیں اور اوپر آپ جو ہے گلاسز وغیرہ رکھتے ہیں یہ خوبصورت لگے گا اور اس طرح سے آپ جو ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں تو کیسے لگی میری آج کی ویڈیو آج کے یہ ریوز آپ کو کیسا لگا مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا اپنا رکھئے گا بہت زیادہ خیال اور مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ